ممبئی کے لونہ والا میں بھوسی ڈیم میں ڈوبے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بچ سکتی تھی میرے عزیزو کیسے بچ سکتی تھی ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے پہلی بار میں اس کے آنکھ سے آنسو ضرور آ رہے ہیں جو انسانیت سے پوری انسانیت سے محبت رکھتا ہے اگر آپ پوری انسانیت سے محبت رکھتے ہونا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ کو جو میں دکھانے کے لئے جا رہا ہوں جو بتانے کے لئے جا رہا ہوں اللہ نہ کرے ایسا کہیں کسی کے ساتھ ہو جائے تو اگر میری یہ ویڈیو اس نے دیکھ رکھی ہوگی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کافی حد تک ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں یوں تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں میرے عزیزو لیکن اگر آپ پوری انسانیت سے محبت کرتے ہیں تو پلیز بنے رہنا جانا مت میں آپ کو مکمل بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی زندگین کی جان بچ سکتی تھی اگر کوشش کی جاتی تو جتنے لوگ وہاں تھے ان کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے وہ ہوپ لیس ہو رہے تھے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا جبکہ وہ بچاؤ کرمی نہیں تھے میں آپ کو مکمل بتاؤں گا بس دو منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا جب میں آپ کو شروع کروں گا بتانا تو میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں میں نے چھوٹی کر دیئے ویڈیو ان لوگوں کو بہتا ہوا میں نے نہیں دکھایا ہے شاید آپ نے شوشل میڈیا پر ویڈس اپ پوری ویڈیو آپ کے پاس آئی ہوگی آپ نے دیکھ لیا ہوگا میرے دل کو گوارہ نہیں ہوا کہ میں ان کو بہتا ہوا بھی آپ کو دکھاؤں لیکن میں آپ کو وہ چیز بتانے کیلئے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد میں دیکھنے کے بعد میں آپ کو ہوگئے سلمان بھائی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اس طریقے سے لوگوں کی جان بچ سکتی تھی ان میں جن کے بھی انتقال ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے گھر والوں کو سبر عطا فرمائے اب سنیے کیسے بچ سکتی تھی ان کی زندگی دیکھیں میں آپ کو ویڈیو پلے کر کے دکھا رہا ہوں دھیان سے دیکھنا دیکھیں تین لیڈیس ہیں کھڑیئے میرے عزیزو ان کے تینوں کے سرو پر دپٹے ہیں یہ تینوں اپنے دپٹوں کو بانتی ہیں ایک دوسرے میں اور بھی ایک لیڈیس ہو رہی یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں ایک بھائی کے گمچھا بھی میں دکھاؤں گا بھی آپ کو ان کے دپٹے اتنے لیمبے ہو جاتے ہیں وہاں تک باندھ کر کے پھیکتے ہیں تو ان تک پہنچ جاتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں ایک ایک کر کے بھی کھیچ لیتے ہیں جلدی جلدی شروعاتی دور میں تو یہ کافی لوگوں کو اپنے طرف کھیچ سکتے تھے یہ دیکھو بھائی کے پاس اس کے گمچھا ہے اور یہ تین لیڈیس نہیں ہیں چار ہیں اور اور بھی کافی ہیں جن کے پاس کہیں ایسے کپڑے ہیں کہ جو ان کو آپس میں باندھ کر کے وہاں تک پہنچا سکتی تھی تین دوپٹے ہو گئے دیکھو چوتھی لیڈیس ہی آئی ہے بھائی کے اوپر گمچھا گئے ٹہنی تو توڑ رہے ہیں لیکن کہ ٹہنی ان سے نہیں ٹوٹی وہاں تک نہیں پہنچی لیکن یہ ہوپ لیس ہو گئے یہ اتنے کنفیوز ہو گئے کہ ہم کریں تو کریں کیا یہ ویڈیو میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں آپ دھیان سے میری بات کو سمجھیں کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ میں آپ کے کسی عزیز کے ساتھ مجھے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے کہیں ان کے ساتھ میں اللہ نہ کریں ایسا ہو جائے تو وہ ہوپ لیس نہ ہو ان چیزوں کا خیال رکھیں ایک لیڈیس تو سالی بھی باندھ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں سالی کتنی لمبی ہوتی ہے میں نے مانا کہ عزت کا معاملہ ہوتا ہے لیکن وہ دو منٹ کے لیے لیڈیس سے تو کافی ساری وہاں پر تھیں ابھی وہ سالی والی مہیلہ کا فوٹو بھی میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا میں صرف یہ جان بچانے کی بات کر رہا ہوں تو کچھ لیڈیس سے الگ جا کر اس کی سالی بھی اگر وہ اتار کے دے دیتی وہاں تک پہنچاتی تو میرے عزیز تو ایک ہی بار میں انشاءاللہ اللہ اس سب کے سب کو کھینچ لیتے کہ ہمارے پاس ایسا کون سا سمان ہے جس کے ذریعے سے ان تک ہم پہنچا سکیں پیڑ گی ٹہنی تو انہوں نے بے شک توڑی لیکن وہاں تک نہیں گئی میرے عزیزو اس ویڈیو کو جس نے بھی پہلی بار دیکھا ہے میرے عزیز جس نے بھی دیکھا ہے اس کی آنکھ سے آنسو ضرور نکلے ہیں بچے ہیں ان کو دیکھ کر اتنا رونا آ رہا تھا اتنا ترس آ رہا تھا میرے عزیزو میں اپنے دل کی آپ سے بیان نہیں کر سکتا سلمان قادری ریاکٹ چینل جو اپنا دوسرا اس پر ہم نے ڈائلی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جزاک اللہ آپ نے میری بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کبھی بھی ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہوپلیس نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے ایسا کہیں معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان تک ہم پہنچا سکیں خاص کر سب سے پہلا اپنے کپلے لطوں کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سا کپڑاں سا ہے چار مہیلہوں کے پاس دھپٹے ایک مہیلہ کے پاس ساڑی پھر بھی نہ بچا سکیں ان لوگوں کو یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں چلی بارحال میں کلام کے دو تین شعر موت کے تعلق سے پڑھ رہا ہوں ایک دن اس دنیا سے سب کو جانا ہے میرے عزیزو پڑھ رہا ہوں اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیے گا اور ہاں ایک بات آپ سے اور کہنی ہے والدہ کی طبیعت ابھی جو پہلے دماغ کا معاملہ تھا الحمدللہ وہ نہیں ہیں ٹھیک ہیں وہ لیکن جاڑا بخار ان کے یہ گلے آ رہے ہیں اور بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا مجھے کل اللہ بس سلامت رکھے ان کو آپ میری امی جان کے لئے دعا کریں میرے عزیزو کہ اللہ ان کو مکمل شفاعتہ فرمائے ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جاڑا بخار آیا ہے کوئی نہیں چلا جائے گا انشاءاللہ لیکن آپ بیماروں کے لئے سب کے دعا کریں سب کے بیماروں کے لئے آپ کے عزیزو قارب میں کل مجھے کمنٹ بھی آئی تھی کہ بھائی ہماری امی بہت بیمار ہے ایک بھائی نے اور کمنٹ کی تھی بہن نے کمنٹ کی تھی تو اللہ آپ کے سب عزیزو قارب میں جو جو بیمار ہے آپ کی امی آپ کا بھائی بہن جو بھی اللہ سب کو شفائے کاملہ آجیل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے ایک سبق حاصل کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اس کو شیئر ضرور کر دینا تاکہ لوگ ان چیزوں کو بھی سمجھیں پہلی بات تو ایسی جگہ جانے سے پرہیز کریں میرے عزیزو ایک ویڈیو میرے سامنے اور آئیے ویسی ہی بالکل تنیو ابھی کی ہے پہلے کی ہے آپ کو بعد میں بتا دوں گا تو جزاک اللہ میں کلام پڑھ رہا ہوں موت کے تعلق سے ہے اللہ آپ سب کی ہمارے والدین کی ہماری سب کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین آئیے میرے عزیز کلام سن لیجی ٹائم تھوڑا کم ہے نہ سوال جواب بھی آپ سے میں کرتا تو آئیے میرے عزیز یہ ایموشنل کلام پڑھ رہا ہوں موت کو یاد کریں کیونکہ موت کو یاد کرنا بھی چاہیے میرے عزیز اپنے گناہوں سے توبہ کریں نیک عمال کریں گناہوں سے مطلب ڈرے گناہ کرنے سے پہلے میرے عزیز زندگی بڑی مختصر ہے میرے عزیز آئیے کلام شروع کرتے ہیں موت نے مجھ کو بنایا دلنی آج کی را موت نے مجھ کو بنایا ہے دلنی آج کی را موت نے مجھ کو بنایا ہے دلنی آج کی را رات کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی رات سنے بیٹا روتا ہے میرا روتی ہے بیٹی میری بیٹا روتا ہے میرا روتی ہے بیٹی میری بیٹا روتا ہے میرا روتی ہے بیٹی میری کھن کے آن صبح آتی ہے دلن آج کے راہ کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کے راہ اور جو بھی نہ لائے جو بھی نہ لائے مجھے اتنا اسے یاد رہے جو بھی نہ لائے مجھے اتنا اسے یاد رہے جسم چھلنی جسم چھلنے ہے میرا دکھ تبدن آج کے راہ جسم چھلنی ہے میرا دکھ تبدن آج کے راہ کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کے راہ اے عزیزوں اب اٹھاؤ تو جنازہ میرا اے عزیزوں تو مٹھا تو جنازہ میرا اتر کی خوش بوسے مہکا دو بدن آج کی راہ اتر کی خوش بوسے مہکا دو بدن آج کی راہ کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ آج کی راہ تو میرے عزیزوں جیسا بھی یہ کلام لگا ہو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اللہ ہم کو موت کی فقر کرنے کی آخرت کی فقر کرنے کی توفیق قطع فرمائے ہم سب کو جتنے اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے تمام مومنین کو مولا موت کی تیاری کرنے کی حشر کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے دعا کرتے رہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں مفتی صاحب کی جو جزمنٹ آئے گا نکل کے فیصلہ ہوگا وہ آٹھ تاریخ میں ہونے والا ہے تو دعا کریں ان کے حق میں فیصلہ ہو یا اللہ ان کے حق میں ہو یا اللہ تو جانتا ہے کیا بہتر ہے ان کے لیے مولا لیکن ہر مومن مسلمان یہ چاہتا ہے مولا ان کو رہائی مل جائے وہ اپنے گھر آ جائیں مولا تو مولا مومنوں کی دعا کو قبول کر لے مولا ان کو اپنے گھر بھیج دے مولا آٹھ تاریخ میں ان کو اپنے گھر بھیج دے یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد کر دے مولا مدد کر دے مولا مدد کر دے آمین یا رب العالمین تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ لوگ اس سے ایک ان کو میسج ملے ایک سبق حاصل کریں کہ ہاں ہمیں ایسا کچھ معاملہ ہو تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ